نورین انور کہتے ہیں اگر اولاد خوشحال ہو تو کیا والد اپنی زندگی میں اپنی ساری جداد اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ زندگی اور صحت کی حالت میں جب تک آدمی ہے تو ظاہرہ وہ مال اس کا ہے وہ اس کا مالک ہے وہ جیسے چائے خرچ کریں اور جبکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اولاد اوریری خوشحال ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں اب وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس مال سے ایک مسجد بنا کے چلا جاؤں ایک مدرسہ قائم کر دوں یا فرانسط کا جاری میں لگا دوں تو زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے مال کو جیسے چائے تصرف کر سکتا ہے کیونکہ وہ سارا اس کا اپنا مال ہے اور اس میں وارثوں کا ابھی کوئی دخل نہیں ہوا ہاں لیکن جب بستر مرگ پر چلا گیا اور بیمار ہو گیا اور وہ بیماری جو مرض الوفا جس کو کہتے ہیں جس بیماری میں مر جاتا ہے اس حالت میں اگر پہنچ گیا اب یہ ہے کہ اس کا صرف ایک ون تھرڈ ون تھرڈ کے اندر اس کا حق رہ جائے گا وسیعت کرنے کا باقی سارے کے سارے کے ساتھ ان وارثوں کا حق متعلق ہو جائے گا پھر یہ کچھ نہیں کر سکتا ہاں ون تھرڈ کے اندر وسیعت کر سکتا ہے یہ اتنا پیسہ مرنے کے بعد فلاں مسیح میں دے دینا یا دو کوئیں کھدوا دینا یا فلاں غریبوں میں اتنا کھانا باند دینا تو ون تھرڈ کے اندر وسیعت کر سکے گا لیکن جب تک یہ صحیح کی حالت میں ہے تو یہ اپنی جہداد یقیناً کسی بھی جو رہ لیلہ کے اندر دے سکتا ہے اللہ قبول فرمائے